نہ او ٹی پی آئے گا نہ کوئی لنک بھیجے گا ہیکنگ جھوڑیے سم کارڈ سے تھگی کا نیا طریقہ آیا ہے جو دوسروں کی کرتا تھا سرکشہ اسے ہی لگا پچاس لاکھ کا چونہ مزڈ کال سمجھنے کی کر بیٹھا بھول لگاتار آتے ہیں فراڈ کال اور موبائل سے غائب ہوتا ہے نیٹورک تو سمجھ یہ خطرہ بہت بڑا ہے آپ کے فون پر ایک مزڈ کال آئے گا آپ اسے انجان یا فراڈ سمجھ کر ریسیو نہیں کریں گے لیکن تب ہی کچھ منت کے بعد ایک میسج آئے گا جس میں لکھا ہوگا کہ آپ کے کھاتے سے اتنے روپے کٹ گئے ہیں یا اتنے ہزار روپے کٹ گئے آپ سوچیں گے یہ کیسے ہوا تو یہ تھگی کا نیا طریقہ ہے یہ ریپورٹ ہم نے اس لیے بنائی ہے تاکہ آپ اس کا شکار ہونے سے بچ سکیں پولیس کو بھی اس بات کا پتا تب چلا جب ایک سیکیورٹی ایجنسی چلانے والے ویقتی نے ایف آئی آر درج کرائی جس میں اس نے لکھا میں دلی میں سیکیورٹی سروس کمپنی چلاتا ہوں گھر پر بیٹھا تھا تب ہی فون پر انجان نمبر سے لگاتار کئی کالز آئے کچھ کال میں نے ریسیو کی جبکہ کچھ کال نہیں کر پایا فون ریسیو کرنے کے بعد ادھر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی لیکن تھوڑی ہی دیر بعد میرے فون پر میسج آیا کہ میرے کھاتے سے پچاس لاکھ روپے ڈیبٹ ہو گئے ہیں ان پیسوں کو پانچ الگ الگ کھاتوں میں آر ٹی جی ایس کے ذریعے بھیجا گیا تھا جبکہ نہ تو فون پر کوئی او ٹی پی آیا اور نہ ہی کسی لنک پر میں نے کلک کیا یہ شکایت سننے کے بعد پولس بھی تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو گئی لیکن بعد میں پتا چلا کہ تھگوں نے ایک نیا طریقہ شروع کیا ہے جسے سم سویپنگ کہتے ہیں آپ اپنا آدھار کارڈ کئی جگہوں پر جمع کرتے ہیں ان میں سے کہیں سے بھی تھگ پہلے اسے حاصل کرتے ہیں پھر اسی کا استعمال کر آپ کے ہی نمبر پر دوسرا سم کارڈ نکلواتے ہیں جیسے ہی دوسرا والا سم کارڈ ایکٹیویٹ ہوتا ہے آپ کے فون سے نیٹورک غائب ہو جاتا ہے اور آپ کا سم کارڈ کام کرنا بند کر دیتا ہے آپ سوچتے ہیں کہ یہ کسی طرح کی ٹیکنیکل دکت ہے لیکن اصل میں آپ کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے تھگ اتنے شاتر ہوتے ہیں کہ وہ فرضی ویب سائٹ کے ذریعے آپ کی بینک ڈیٹیلز پہلے ہی چورا لیتے ہیں کبھی کبھی وہ آپ کو فون کر اتنا پریشان کرتے ہیں کہ آپ فون سوچ آف کر دیتے ہیں تو ایسی غلطی بلکل مت کیجئے گا کیونکہ پہلا سم کارڈ بند ہوتے ہی دوسرا ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے کئی بار ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تھگ آپ کو فون کر کے کہے میں جیو ووڈا فون یا ایٹل آفیس سے بول رہا ہوں آپ کی کال کی سمسیہ یا انٹرنیٹ سپیڈ ٹھیک کرنے کے لیے یہ کال کی گئی ہے آپ اپنا سم کارڈ نمبر موبائل میں درج کریں جیسے ہی آپ بیس انکوں کا سم کارڈ نمبر ٹائپ کرتے ہیں آپ سے ایک دبانے کو کہا جاتا ہے ایسا کرتے ہی نیا سم کارڈ جاری کرنے کا آثنٹیکیشن پورا ہو جاتا ہے یہ کام جیسے ہی پورا ہوتا ہے آپ کی انومتی سے تھگ نیا سم کارڈ حاصل کر لیتا ہے اس کے بعد وہ آپ کے نمبر پر او ٹی پی منگواتا ہے کھاتے سے پیسے نکالتا ہے اور آپ اس سب سے انجان رہتے ہیں کیونکہ آپ کے سم کارڈ میں نہ تو نیٹ ورک ہے نہ ہی آپ کے پاس کوئی او ٹی پی آ رہی ہے اور نہ ہی کوئی لنک بس سیدھا میسج آتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے آپ کے کھاتے سے سیدھا اتنے لاکھ کا ٹرانزیکشن ہوا ہے ایسے میں اس سے بچنے کے لیے آپ کو ان طریقوں کو اپنانے کی ضرورت ہے اگر لگاتار ایک دو دنوں تک نیٹ ورک غائب رہے تو اپنا سم کارڈ تورنت بند کروائیے اور دوسرا لیجئے کالر کی پہچان کے لیے ٹرو کالر کی مدد لے سکتے ہیں فراڈ کال ریسیو نہ کریں نزی جانکاریاں نہ دیں سال دوہزار اٹھارہ میں صرف سم سوائپنگ سے دو سو کروڑ کی تھگی ہوئی ہے سائیبرکرائم ڈاٹ جیو وی ڈاٹ ان پر شکایت بھی کر سکتے ہیں ایسی گھٹناوں کے پیچھے جھار کھنٹ کے جانتارا گینگ کا سب سے زیادہ ہاتھ ہوتا ہے وہیں کہ لوگوں کی سائیبر تھگی کے طریقوں پر ویب سیریز بھی بن چکی ہے ان کی دیکھا دیکھی میں کئی علاقوں میں ایسے تھگپن اپنے لگے ہیں اس لیے آپ کو ان سب سے بچنے کی ضرورت ہے یہ جانکاری زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگ ایسی تھگی سے بچ سکیں اگر آپ بھی کسی ایسی گھٹنا کا شکار ہوئے ہیں یا تھگوں کو سبق سکھایا ہے تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتا سکتے ہیں نیشنل ڈیسک نیوز لائف بیہار